بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے اس نیک دعا کے ساتھ آج ہم بنائیں گے چکن کولڈن فور پیس ریسیپی اس ریسیپی کو بنتا ہوا دیکھ کر سچ میں آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے ریسیپی اس کے خزانے سے یہ ریسیپی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں جس کا ذائقہ بہت ہی لا جواب اور اس کی خوشبو کا کوئی جواب نہیں تو اس کی تیاری کے لیے ہم نے لیا جی ایک کھلے مکہ باول اور اس میں ہم ڈال دیں گے ٹھیک ایک کپ بھر کے دعی ہلکا سا بلائی کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ مسالے جس میں ہم لیں گے ہس بے زورت نمک اور اسی میں ہم ڈال دیں گے بہت ہی ذائقہ دار ایک سیکرٹ مسالہ جس کو آپ نے خور سے سننا ہے بہت ہی کم مقدار میں چائفال چاویتری دو بڑی الیچی دو چھوٹی الیچی اور دو ٹکڑے دار چینی کے کونڈی میں ڈال کے مہین سا کوٹ لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پسا ہوا سیرہ اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا چمچ حلدی پورڈر ابھی ہم نے تمام مسالوں کو دہی میں اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے جب اس مسالے کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہوگی تو ہم اس میں چکن کا استعمال کریں گے ہم نے لیا جی ٹھیک ڈیٹھ کلو چکن اور چکن کو اس طریقے سے گہرے کٹ لگا لیے گہرے کٹ لگانا لازمی ہے تاکہ ان مسالوں کا ذائقہ جو ہے وہ چکن میں شامل ہو جائے ابھی ہم نے تمام چکن کو دہی والا مسالہ اچھے طریقے سے لگا لینا ہے مسالہ لگانے کیلئے ہاتھوں کا استعمال ہوگا گلافز کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں میں بہت ہی سائقہ رکھا ہے چکن کے پیس آپ چھوٹے بھی لے سکتے ہیں لیکن اس ریسیپی میں چکن کے پیس بڑے ہی ہوں گے اب ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے تمام مسالہ چکن کو لگا لیا ہے اب اس چکن کو ہم نے میری نیٹ کر کے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو آور نائٹ رکھیں گے تو کیا ہی بات ہے لیکن ہم اس چکن کو آور نائٹ کے لیے لازمی رکھیں گے تاکہ یہ بہت ہی جوسی اور سائکے دار قسم کا تیار ہو ابھی آ جاتے ہیں اس کی سپیشل تیاری کی جانب تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک پاو کوکنگ آئل تیز گرم کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ پیاس کا پیسٹ اس پیسٹ کو ہم نے کیسے تیار کیے یہ آپ نے لازمی توجہ دینی ہے ہم نے لیا جی چار بڑی سی پیاس رفلی کاٹ کے چوسر جگ میں ڈال دیا تھا اس کے بعد اس میں ڈالے جی آدھا کپ پانی اور ایک پیسٹ تیار کر لیے اس پیسٹ کو ہم نے تھوڑی دیر کیلئے چھلنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ پیاس کا تمام پانی ریموو ہو جائے ابھی ہم نے پیاس کو فرائی کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن ہو چکے تو اسی پیاس میں ہم لیسن کے پیسٹ کا استعمال کریں گے چار ہم نے بڑی سی پیاس لیے تو چار ہی چمچ لیسن کے پیسٹ کا استعمال ہوگا اب اس پیسٹ کو ہم نے پیاس میں اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے فلیم کو ہم نے سلو ہی رکھنے سلو فلیم پہ ہم ڈال دیں گے اسی لیسن میں کچھ کھڑے مسالے جو کہ اس ریسپی کی جان ہے جس میں ہم لیں گے چند تیز پتے ایک بڑا چمچ بھر کے کٹی ہوئی کالی مرچ ایک بڑا چمچ بھر کے بھنا ہوا زیرہ اور چند ہم نے ثابت لان مرچیں لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے سلو فلیم پہ ہم نے ان کھڑے مسالوں کو لیسن اور پیاس کے ساتھ اتنی دیر تک پرائی کر لینا ہے کہ مسالوں کی خوشبو اچھی سی آ جائے اور لیسن کا جو کچھا پانے ختم ہو جائے اب اسی مسالے میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ بھر کے دہی اب اس دہی کو ہم نے مسالوں میں جلدی سے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے دہی کے پانی کو خوش کر لینا ہے جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچوں کا پیسٹ مرچیں آپ کم اور زیادہ لے سکتے ہیں لیکن ان کا استعمال لازمی ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دہی کے پانی کو تو ہم نے خوش کر لیا ہے اب ہم نے ہری مرچوں کے پیسٹ میں جو پانی ہے اس کو خوش کرنا ہے اتنی دیر تک فرائی کریں گے کہ ان کی ایک اچھی سی خوش بو آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک دم سے کلر چینج ہو جکا ہے جب ہری مرچوں کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کو ہلکا سا ٹچ دینے کے لیے اس میں ڈال دیں گے لال مرچیں کلر کے لیے استعمال نہیں کرنی بس تھوڑی سی شامل کر دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان مرچوں کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ ایک دم سے کلر سی پیاس لیں چار چمچ بھر کے ہم نے لیسن کے پیسٹ کا استعمال کی ہے تو چار ہی ہم ٹماتر لیں گے ٹماتر کے چھلکے کو ریموک کرنا لازمی ہے اب اس پیسٹ کو ہم نے ان تمام مسالوں کے ساتھ اتنی دیر تک پکنے دینا ہے کہ تمام روغن اوپر آ جائے اور ٹماتر کا جو پانی ہے وہ خوش ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ انتہائی خوبصورت کلر کے ساتھ یہ بہتی شاندار قسم کا مسالہ تیار ہو چکا ہے تو اس مسالے میں ہم ڈال دیں گے دو چمچ بھر کے دھنیا پورڈر اور آدھا چمچ لیں گے ہلدی پورڈر اب ہم نے ان تمام مسالوں کو اتنی دیر تک پھون لینا ہے کہ ان کی خوشبو بہتی شاندار قسم کی آنی چاہیے اور مسالہ جو ہے دیکھنے میں بہتی خوبصورت نظر آنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مسالہ انتہائی خوبصورت کلر کے ساتھ تیار ہو چکا ہے چکن کے لیے ابھی ہم ڈال دیں گے اسی مسالے میں میری نیٹ کیا ہوا چکن جس سائٹ سے ہم نے کٹ لگائے ہیں وہ چکن جو ہے اس سائٹ سے ہم نے مسالے میں شامل کرنا ہے ویسے تو ہم جب بھی گھر میں کھانا بناتے ہیں بہت ہی سادہ طریقے سے جلدی تیار کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کے کھانے اگر کبھی کبار بنا لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں اب ہم نے تمام چکن کو مسالے میں شامل کر دیئے تو اس کے اوپر ڈال دیں گے وہ مسالہ جس میں ہم نے چکن میری نیٹ کر کے رکھا تھا کیونکہ سارا سائٹ کا ہی اسی میں ہے اب ہم اس میں پانی کا لازمی استعمال کریں گے ایک بڑا گلاس بھر کے ہم پانی لیں گے چمچ کا استعمال کریں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے پانی اور مسالے کو چکن میں مکس کر دیں گے ابھی ہم لگائیں گے دھککان اور سلو فلیم پہ یعنی کہ دم والی آنچ پہ اس چکن کو اسی مسالے میں ہم ٹھیک پچاس منٹ کا ٹائم لگائیں گے پچاس منٹ کے بعد ہم اس چکن کو چیک کر لیتے ہیں تو یقین مانے بہت ہی سبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے ابھی یہ چکن تیار ہو رہا ہے اب ہم نے اس چکن کو پلٹ دینا ہے دوسری سائد سے کیونکہ یہ چکن ٹھیک پچاس منٹ میں ایک سائد سے بہت ہی زبردست قسم کا سوفٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دوسری سائد سے پلٹ کے دوبارہ سے ہم ٹائم لگائیں گے اور وہ لگائیں گے ہم ٹھیک چالیس منٹ کا چالیس منٹ تک ہم نے اس چکن کو سٹیم میں پکنے دینا ہے چکن کو ہم نے دوسری سائد سے پلٹ دی ہے ابھی ہم لگائیں گے ڈھککن مزید چالیس منٹ کا ٹائم لگائیں گے تو چالیس منٹ کے بعد یقین مانے یہ چکن گولڈن فور پیس مکمل طور پر تیار ہو جکا ہے انتہائی شاندار خوشبو اور ذائقے کے ساتھ اب ہم اس کے اوپر لازمی استعمال کریں گے پسہ ہوا گرم مسالہ جو کہ اس کے ذائقے کو ڈبل کر دے گا چکن گولڈن فور پیس کی یہ بہت ہی نایاب سی ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کیے گھر کے سادہ اور کم مسالوں کے ساتھ میری یہ ریسیپی اور بنانے کا طریقہ آپ کو اچھا لگاؤ تو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں کیونکہ آپ لوگوں کا پیاری ہماری سپورٹ ہے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ